سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضروری ہے آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا کہ نئے میں بیک اینڈ میں کام کروں گا مجھے جو ہے بیک اینڈ میں رہنا ہے ایسا نہیں پرسنل برینڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا ہم نے دو چار ایکزامپلز بھی دیکھے تھے کہ ایلان موسک کا دیکھا تھا اور مولانا خالص رحمانی صاحب دامت برکاتم کا دیکھا تھا اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو نام سے ہم جانتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی آرٹیکل ہو کوئی مضمون ہو ایلان موسک کا لکھا ہوا کوئی آرٹیکل ہو کسی ڈیجیٹل مارکیٹر کا ایکسپرٹ کا کوئی آرٹ ویڈیو ہو کسی بڑے ماہر شخصیت کا جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اور وہی اس سے اچھا ڈیٹا ہو لیکن اس شخص کا ہو جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں اب کس کو پڑھیں گے لازم بات ہے جن کو آپ جانتے منصف میں حضرت مولانا خالص صفی اللہ رحمانی صاحب کا مضمون اتوا جمعہ کے دن آتا ہے مینار نور کے نام سے اس میں لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے اخبار خریدتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کہ مولانا خالص صفی اللہ رحمانی صاحب کی پرسنل برینڈنگ ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے خود کی ہے مولانا کی خدمات مولانا کا علم اتنا تھا کہ جس کے ایسے ان کی پرسنل برینڈ تو یہ چیز اہم ہوتی ہے لکھنے میں بھی آپ مضمون پڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا لکھنے والا کون ہے کوئی جنیون ہو جو جس کی جو ہے آتھاریٹی بہت زیادہ ہو تو آپ اس کا پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے ویڈیو کو سن رہے ہیں سن کر عمل کر رہے ہیں کیوں میرا ایک پرسنل برینڈ ہے اگرچہ اتنا بڑا ابھی نہیں ہوا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن ایک جو ہے میرے حلقے میں میرا ایک پرسنل برینڈ ہے جس کو لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں پہلی چیز جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی پرسنل برینڈنگ میں people want to listen from people اگر کسی کے نام کا بلاغ ہو کسی کے نام کی ویب سائٹ ہو اور اس پر اس کے related کچھ content ہو اور اس بندے کی پرسنل برینڈنگ ہو تو public اس کو پڑھنا پسند کرتی ہے اور اگر کسی company کا کسی برائیت دوسری یعنی جو ہے organization کا article ہو تو نہیں معلوم کہ کس بندے نے لکھا ہے organization پہ تو کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں معلوم کس نے لکھا ہے تو اس کی اتنی value نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی بڑی organization ہو جو جس کے articles جو ہے بہت authentic ہوتے ہوں اور وہ بڑی famous ہو اس سلسلے میں تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن اکثر چاہتی ہے public 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 سے سنیں انسان انسان سے سنیں نہ کہ کسی برینڈ سے تو اس لیے ہم کو اپنا personal برینڈ بنانا جیسے کہ ایلون مسک کی مثال آگئی اب جب آپ اپنے personal برینڈ بنائیں گے تو ایک چیز آپ کو کرنی ہے کہ آپ کی ایک consistent story ہونی چاہیے آپ جب کبھی اپنے آپ کو جو ہے define کریں جب کبھی آپ اپنے تعارف کرائیں تو ہر جگہ ایک consistent story ہونی چاہیے ایک جگہ ایک story بتا دی دوسری جگہ اس کے دوسرے پہلے کو بتا دیا تیسری جگہ تیسری story بتا دی تو آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنی consistent story بنائیں یہ نہیں کہ fake story بنائیں آپ کے حالت زندگی میں سے جو اصل point سے جو لوگوں کو بتانے ہیں یا آپ کے جو ہے آپ کے career سے related ہے اس پر آپ جب ہی بھی کہیں اپنی consistent story کہیں لوگ لوگوں کی story سننا چاہتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ارے ہاں بھائی میرے ساتھ بھی یہ غلطی ہوئی تھی ہاں بھائی میرے پاس بھی یہ option آیا تھا لیکن میں نے option کو اختیار نہیں کیا میرے پاس جو ہے ڈیٹل marketing کا option آیا تھا میری website چلاتا تھا باجرے online solutions کی ٹھیک ہے میرے پاس option آیا تھا میں نے اس کو grab کیا اور کر کر جو ہے میں نے اپنی زندگی میں turning لائی ورنہ میں وہی تھا جو ہے صبح جو ہے اپنی school جانا پڑھانا اور رات میں جانا مدرسے میں پڑھانا بس میرا وہی ایک کام چلتا رہتا تھا اس کے علاوہ میں نہ دائیں دیکھتا تھا نہ بائیں دیکھتا تھا بس ایک اپنی ایک website چلاتا تھا جو ہیدرباد کی جو ہے biggest online directory ہے اس پر جو ہے businesses کو upload کرتا تھا اسی کی بدولت ہمارے ایک شاگرد ہیں جو ڈیٹل مارکیٹر ہیں انہوں نے جو ہے مجھے ڈیٹل مارکیٹنگ کے کورس کی طرف رہنمائی کی تو میں وہ کورس کیا ہوں اور اس کے بعد میری زندگی کا جو ہے نقشہ بدل گیا تو آپ بھی کریں گے آپ کی بھی زندگی کا لیکن dedication چاہیے لیکن محنت چاہیے ایسا نہیں کہ بس سوری ایسا نہیں کہ بس آپ casually لے لیں اور لے کر جو تھوڑا سن لیے چھوڑ دیے دیکھیں اب تک آپ میں سے کتنے لوگوں نے website نہیں بنائی آپ سوچیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو یہ content free میں مل رہا ہے یہ content free کا نہیں ہزاروں روپے خرچ کر کر جو ہے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے ہزار سوہ گھنٹوں نے ہم نے خرچ کر کر جو ہے یہ چیز سیکھی ہے اس کے بعد اس کو ملا کر جو ہے آپ کو دے رہے ہیں کیوں علماء اکرام مسجد کے عیمہ جو ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو جائے اگر وہ سیکھ لیں گے وہ جس جو کر لیں گے تو جو ہے کہ اس سے جو ہے کیا ان کا بھی فائدہ ہوگا انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا فائدہ ہو نہیں نہیں انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو تو اس سلسلے میں content free میں آپ کو مل رہا ہے آپ کو جو اس کی value نہیں بتا تو آپ اپنی محنت کریں اپنی website بنائیں اور اپنا content لکھے دیکھ content کا week چل رہا ہے آپ content نہیں لکھیں گے تو آپ کیا سیکھیں گے تو ایک tele consistent story اپنے برینڈ بنانے کے لیے آپ ہمارے اپنے بارے میں جو ہے جو آپ کا تعارف ہوگا جھوٹا تعارف مد دیں لوگوں کو دھوکا مد دیں لیکن ایک consistent ہمیشہ جو پہلو کو آپ بیان کریں ہمیشہ اسی پہلو کو بیان کریں پھر ایک سے دو سکلز جائیں دو سے دو یا دو سے زیادہ سکلز کو آپ اپنے ساتھ سیکھیں اپنی نیش میں تاکہ آپ آپ کی نیش میں unique ہوں دیکھیں کتنے مولانا ہیں جو digital marketing کرتے ہیں کون سے مولانا ہیں جو digital marketing کرتے ہیں نہیں کرتے آپ مولوی ہیں آپ امام مزید ہے آپ ساتھ میں digital marketing سیکھیں آپ آپ کے نحف کے فن میں ماہر آپ عربی زبان میں ماہر اس کے ساتھ آپ نے digital marketing سیکھ لی دو فن ہو گئے آپ کی فن میں آپ ماہر ہوں گے آپ کا competitor کوئی نہیں ہوگا ہمارے سرینڈ میں ایک جو ہے مولانا بھی ہیں ساتھ میں وہ حکیم بھی ہے اب ماشاءاللہ digital marketing بھی جو ہے سیکھ رہے ہیں تو اب سوچیں کہ ایک حکیم ہے اور ساتھ میں digital marketer ہے ان کی نیش میں ان کا competitor کوئی نہیں ہوگا وہ number one نہیں ہوں گے وہ only one ہوں گے ان کی نیش میں الا یہ کہ کوئی ان کے ساتھ اور سیکھ لے تو آپ دو سے زیادہ skills کو ملا کر اپنی نیش کو کر لیں ٹھیک ہے تو یہ چیز کرنے کی ہے اپنی زندگی میں لانی کی ہے نہیں خدم اٹھائیں گے تو آگے بڑھیں گے بس سنیں گے آگے نہیں بڑھیں گے آپ کو کرنا ہے آپ کو آپ کی ویب سائٹ بنانی ہے ٹیلیگرام کے گروپ میں کون سا بیسٹ جو ہے ویب ہوسٹنگ ہے اس کی لنک میں دیا ہوں آپ کو ویب سائٹ بنانی ہے آپ کی ویب سائٹ بنانے پر میں مدد کروں گا آپ گروپ میں لکھیں کہ میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں کیسے ہوسٹنگ خریدوں کیا نام لکھوں میں مدد کروں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا content لکھنا ہے اور آپ کی strong online presence رہنی ہے social media کا week آگے آنے والا ہے جس میں ہم social media کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی سے آپ کی facebook instagram twitter youtube اور linkedin linkedin جو ہے یہ اہم area ہے جہاں سے جو ہے jobs آپ کو مل سکتے ہیں clients آپ کو مل سکتے ہیں یہ پانچوں پر آپ کی presence رہنی ہے وہ کیسے کریں گے کیا کریں گے آپ کی ایک professional photo ہو اور ہر جگہ آپ کی presence ہو آپ کی professional photo کے ساتھ آپ کا جو ہے جو آپ کا description ہو کہ digital marketer digital marketing consultant content وہ جو ہے زبردست ہو اور ہر جگہ ایک ہو ہر جگہ الگ لگنا ہو اور ہر جگہ professional photo ایک ہی ہو اگر کوئی علماء کرام جو ہے ڈیٹل photo کے ابھی قائل نہیں ہے تو میں بھی قائل نہیں تھا لیکن recently جو ہے آپ مجھ سے پوچھ لینا مفتی شویب اللہ خان مفتحی صاحب کا جو ہے ڈیٹل photo کے بارے میں ایک فتوہ آ گیا ہے انہوں نے اپنے پرانے قول سے رجوع کیا ہے تو آپ کے ہر جگہ online presence ہو اور آپ کی ایک professional photo کے ساتھ ہو اس کے بعد جو ہے آپ جو content لکھتے ہیں نا وہ آپ کی commodity ہے اور آپ product ہیں آپ جو content جیسا لکھیں گے اس سے لوگ آپ کو جانیں گے ہاں بھائی یہ فرحان باجرہ یہ ہے ان کا content ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے ڈیٹل marketing کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ڈیٹل market جو ہے بہت سے businesses کا جو ہے ڈیٹل analyze کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے business کو ڈیٹل marketing کے ذریعے کہاں سے growth مل سکتی ہے تو جب آپ جو content لکھیں گے آپ کے thoughts اور آپ کے ideas کے ساتھ تو اس کے by product آپ ہوگی کہ آپ کا جو ہے audience بنے گی آپ کے clients بنیں گے آپ کے جو ہے audience کی growth ہوگی your uniqueness is known by feedback دیکھو آپ یہ کہہ لیں کہ میں جو ہے فرحان باجرہ ہوں میں جو ہے ڈیٹل marketing میں unique ہوں میرے ایسا کوئی نہیں تو یہ کوئی نہیں مانے گا آپ کیا وہم و گمان ہوگا یہ کوئی نہیں مانے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ feedback دیتے ہیں آپ کے جو ہے content کو consume کر کر جو لوگ feedback دیتے ہیں آپ کے videos کو consume کر کر جو لوگ feedback دیتے ہیں وہ بتائے گا کہ آپ unique ہے یا نہیں ہے اور آپ کی audience کیسے بڑے گی آپ کو لکھنا پڑے گا blogging کرنی پڑے گی اسی سے آپ کی audience بنے گی آپ کہیں گے کہ بھے مجھے لکھنا نہیں آتا سیکھیں یہ کونسی بڑی چیز ہے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں سیکھیں آپ کو اگر لکھنا نہیں آتا سیکھیں مشک کریں آج جو ہے word کا article لکھیں کل دیڑھ سو کا لکھیں person دو سو کا لکھیں اور لکھتے 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 آپ ایک ایسے مقام پر چلے جائیں گے کہ آپ جو master ہو جائیں گے content کیسا لکھنا ہے اس پر بھی جو ہے لوگ مہارت نہیں ماہر لوگوں کا content پڑھیں جو اچھا لکھتے ہیں ان کا پڑھیں اس کی تعبیرات جمع کریں مدرسے میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ کو اچھا لکھنے والا بننا ہے تو اچھا لکھنے والوں کو بننا چاہ رہے ہیں تو جو اچھے content writers ہیں online ان کو آپ پڑھیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھے blogs کو follow کریں پڑھیں دیکھیں وہ کس انداز سے لکھ رہے ہیں ان کا جو ہے heading کیسی ہیں انہوں image قبل آ رہے ہیں image ان کی کیسی رہ رہی ہے کس بات کو کس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ آپ پڑھیں گے اور غور و فکر سے ان کا content consume کریں گے تو ہی آپ اچھے writer بن سکتے ہیں آپ بس کہہ دیں کہ بھئی مجھے نہیں آتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے معاف کرنا زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو لکھنے کے لیے blogging کے لیے آپ کو آپ کی website ہونی چاہیے آپ website آج ہی بنائیں دیکھئے آپ invest amount کر رہے ہیں آپ سونچ رہے ہوں گے کہ تین ساڑھے تین ہزار کا یہ میرا خرچہ کیوں کروں میں لیکن دیکھیں وہ تین ساڑھے تین ہزار ہی سال بھر کے ہیں آپ دروزانہ جو چائی پینے پر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو آپ اپنی صلاحیت بنانے کے لیے آپ کا personal brand بنانے کے لیے اور detail marketing میں آگے جانے کے لیے یا آپ کے کاروبار میں آگے جانے کے لیے online آپ کی presence ضروری ہے اور online presence کا آپ کا گھر آپ کی website ہے facebook نہیں youtube نہیں instagram نہیں کئی social media channels آئے اور وہ جو ہے مر گئے کئی social medias کی جو ہے algorithms change ہوتے رہتے ہیں آج آپ کے دس ہزار جو ہے followers ہیں وہ دس ہزار میں سے آپ کے جو ہزار لوگ بھی آپ کی post نہیں پڑتے ہیں لیکن آپ کی website ہوگی آپ کی website کی جو visitors ہوں گے آپ کے پاس ان کا email address اگر ہو جائے گا آ جائے گا وہ کیسے آئے گا وہ بھی میں سکھاؤں گا تو وہ آپ کے اصل audience ہوں گی وہ آپ کے اصل prospects ہوں گے social media اصل نہیں ہے کل کو کہیں reporting ہو گئے آپ کا account block ہو گیا آپ کے پورے followers چلے گئے پھر کہاں سے ڈھونیتے بیٹھیں تو آپ لکھیں write on your niche not on everything آپ کی جو niche ہے آپ نے جو select کر لی ہے اگر niche کیسے select کرنا نہیں معلوم پیچھے ویڈیو سے اس میں جائیں اور سنیں اور سن کر اپنی niche کو select کریں آپ اپنی niche میں لکھیں گے نہیں جو ہر ایک کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا جو ہر چیز کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے وہ کسی میں ماہر نہیں ہوتا ہر فن مولا کوئی نہیں ہوتا پہلے ایک فن کا مولا بنے پھر دوسرے فن میں جائیں آپ سنچیں گے کہ میں یہ بھی کروں گا اس پر بھی لکھوں گا اس پر بھی لکھوں گا نہیں بابا کسی پر نہیں اس پہ بھی لکھیں اس پہ بھی لکھیں اس پہ بھی لکھیں ایسا نہیں ہوگا public جو ہر چیز کے بارے میں لکھتا ہے اس کو سننا پسند نہیں کرتی آپ آپ کی نیش میں لکھیں نیش میں اپنی مہارت کے ساتھ دیکھیں عام طور پر کہتے ہیں کہ نیش جو ہو یا تو ہیلت میں ہو یا تو ویلت میں ہو یا ریلیشنشیپ میں ہو مثلاً ایک وہ بندہ ہے جو جو ہے صرف ویٹ لاؤس کرانا چاہتا ہے لکھا کہ do you want to ویٹ لاؤس یا اس کی نیش ہو گئی کہ ویٹ لاؤس ہیلت میں جو ہے ویٹ لاؤس کے بارے میں ٹھیک ہے تو ہمارے منٹر سمجھاتے ہو بتائے کہ جو ہے ویٹ لاؤس میں جو ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں وہ ہوں میں لوگوں کی عورتوں میں مدد کرتا ہوں ان عورتوں کی جو پریگنٹ ہونے کے بعد وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں اس ویٹ کو لاؤس کرنے کے بعد یعنی پریگننسی کے بعد جو ویٹ گین ہو جاتا ہے اس ویٹ کو کم کرنے کے لیے وہ میری مہارت اب سونچیں جو پریگنٹ اومن ہیں جن کو بچے ہیں اور وہ موٹے ہو گئے وہ سونچیں کہ وہ جب کسی ویٹ لاؤس کو کانٹیک کرنا چاہیں تو آپ وہ کس کو کریں گے ایک نارمل کو کریں گے جو صرف ویٹ لاؤس کے بارے میں ہیں یا اس کو کریں گے جو پریگننسی آفٹر پریگننسی کا ویٹ لاؤس کرتا ہے لازم بات ہے جب دونوں کی بات آئے گی تو وہ خاتون جو ہے اس بندے کو یا اس عورت کو ترجیح دیں گے جو آفٹر پریگننسی ویٹ لاؤس کرتے ہیں اور جب آپ اس نیش میں یا مایکرو نیش چھوٹی نیش میں ماہر ہوں گے اور اس حساب سے اپنا جو ہے پروموشن کریں گے اپنی پرسنل برینڈنگ کریں گے تو آپ جو ہے وہ نارمل بندے کے مقابلے میں زیادہ چارج کریں آپ بتائیں نارمل فیزیشن زیادہ کماتا ہے یا کارڈیولوجس نیورولوجس زیادہ کماتا ہے نارمل فیزیشن کے مقابلے میں نیورولوجس زیادہ کماتا ہے نارمل فیزیشن کے مقابلے میں کارڈیولوجس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کیوں وہ اپنی مایکرو نیش میں ماہر ہوتی ہے تو پہلے تو کومن فیزیشن بننا پڑتا ہے ان کو ایم بی بی سب کو کرنا پڑتا ہے پھر کسی ایک لین میں مہارت لاحاصل کرنی پڑتی ہے اسی طرح آپ ڈیٹل مارکیٹنگ پوری کریں گے اور اس میں اپنی ایک نیش میں ماہرات حاصل کریں گے اور جو آپ کی نیش ہے اس میں آپ لکھیں گے نہیں آپ ویڈیو کو بارہا سنیں آپ ویڈیو کو بارہا سنیں اور اچھے سے اس کو implement کریں عمل نہیں کریں گے آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہو دیکھیں اب آپ کو لکھنا ہے لکھنے کے لیے آپ کو ڈیٹا کنزیوم کرنا پڑے گا content writing یہ نہیں کہ creativity ہے آپ جھوٹی سچی کہانیاں نہیں لکھ رہی fiction stories نہیں لکھ رہی آپ جو ہے نئے content writer کے invent کرنے والے بھی نہیں ہیں آپ کو وہی باتیں لکھنی ہیں جو content writing کے بارے میں پہلے سے آ چکی ہے بس آپ چاہ کریں گے کہ اچھا data consume کریں گے اس کو جو ہے اپنے عمل میں لائیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے نہیں آپ کھانا کھائیں گے اس کو digest کریں گے جب جا کے body کو طاقت آئے گی اسی طرح consume content کرنے کے بعد آپ جب اس کے اوپر work out کریں گے work out کرنے کے بعد آپ جب content لکھیں گے تو وہ آپ کا content ہوگا تو اس چیز کو غور سے consume consume content دیکھئے جو junk food کھاتے ہیں تو ان کی صحت unhealthy ہوتی تو جنگ data لیتے ہیں جنگ content consume کرتے ہیں ان کا outcome جو ہوتا ہے ان کے articles جو ہوتے ہیں یا ان کا content جو ہوتا ہے وہ بھی junk ہوتا ہے وہ کچھ فائدے کا نہیں ہوتا تو جیسے healthy food انسان کی صحت کے لیے مفید ہے اسی طرح healthy content content writer کے لیے مفید ہیں تو ایسے content writers کو پڑھیں ایسی کتابیں پڑھیں جو good content آپ کو دیتے ہو ایسا نہیں جنگ فور اس کی بھی سن لیے اس کی بھی سن لیے ایسا نہیں ہر ایک نہ سن جو آپ کو اچھا content دے رہے ہیں اچھے طریقے سے دے رہے ہیں ان کو پڑھیں اور پڑھ کر ان کے content کو اپنی زندگی عمل میں لائیں عمل میں لانے کے بعد اس کے اوپر لکھیں تو جب جا آپ آپ کو سیکھنا ہو content writing میں بھی اس کے بعد آپ کو work میں لانا ہو گا اس کے بعد آپ کو بارے میں بلوگ کرنا ہوگا لکھنا ہوگا content writing کرنی ہوگی پھر اس کے بعد آپ اس پر consultant بن سکتے ہیں content writing کیسے کرنا جو لوگ مجھ سے consult کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ consult writing کیسے کرنی کیوں میں اس کو work کر چکا ہوں blog کر چکا ہوں اب میں اس position پر ہوں کہ جو لوگ مجھ سے سوال کریں content writing کے بارے میں detail writing کے بارے میں میں انشاءاللہ میرا بھی start up جلدی شروع ہونے والا ہے اور اس میں میرے course سیکھنے والے جو ماہر ہوں گے جو بھی line میں ماہر ہوں گے ان میں سے select کر کر میرے start up میں شامل کروں گا انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر یہ سیکھل کیا ہوتی لرنگ پھر آپ نے کسی چیز کو سیکھا اس کو work کیا اس کو لکھا یہ ہوتا ہے master blueprint ایسے آپ نے صرف ایک کتاب پڑھ لی اور جا کر آپ نے اپنا start up شروع کر لیا تو start up جو بھڑا آم سے گر جائے نہیں آپ کو سیکھنا ہوگا اس کو اپنے work میں لانا ہوگا اس دو چار جگہ پڑھ کر جو ہے اچھے سے پڑھ کر جو تو جب انسان لکھتا ہے تو اس کے آئیڈیا سلیقے سے جمع ہوتے ہیں جب انسان آنلین لکھتا ہے لوگ پڑھنے والے ہیں تو آئیڈیا ترتیب سے لکھتا ہے ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے اور آپ کی نوٹ بک میں لکھنا اور ویب سائٹ میں لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ جو نوٹ مینٹین کرتے ہیں وہ ردی کی دکان میں چلے جاتے ہیں اور جو آپ کے کنٹینٹ آپ نوٹ مینٹین کر کر آپ کا کنٹینٹ آنلین لکھیں گے تو آپ کا کنٹینٹ ہمیشہ موجود رہے گا پھر آج سے دو چار مہینے کہتا پھر پڑھیں گے ارے بھائی اس میں یہاں چیزیں جو مجھے جب سمجھ میں نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آئے گی جب پھر اپ ڈیٹ کریں گے گوگل کے رینک میں آپ کی ویب سیڈ اوپر آتے جائیں تو آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ کو چمکنے کے لیے آپ کے پرسنل برینڈ کو چمکانا ہوگا پہلے جو کوٹ میں نے بتایا تھا جس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں وہ اس کی لائن میں جو بیسٹ ہوتے ان کو بیٹ کر نینی آتی تو نہیں آتی آپ ویڈیو میں آنا نہیں جانے دیکھ ایسا سلائٹ دیکھ لکھیں آہستہ آہستہ پھر آپ ویڈیو میں آسکتے تو آپ کو آنا ہے آپ کو اپنے آپ کو شو کرنا ہے کسی کے پانچ لوگ بنتے ہیں شروعات میں کسی کے دس لوگ بنتے ہیں کسی کے سو بنتے پھر میں آپ کو بیکار نہیں کر رہا ایسا لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں آپ سے بیکار لوگ موجود ہیں تو وہ پڑھ سوپلوٹ کیے نا کسی نے پوچھا کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ حلال ہے جائز ہے کسی نے ایک جگہ پوچھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بلتا وہ ایم 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 نیٹوک مارکیٹنگ تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم آپ لکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر اردو میں مارکیٹنگ لکھیں آپ اس لائن میں لکھ اپنے آپ کی اپنی نیش میں ایک برن بنائیں اس کے آپ کا کنٹنگ چلے گا وہ کنٹنگ ہی جو آپ کو مونیٹائز کرے گا انشاءاللہ آگے کسی ویڈیوز میں بتائیں گے اگر آپ نے ہمارے ٹیلیگرام جو گروپ جوائن کر کر جو ہے بتائیں کہ آپ نے آج کے ویڈیو میں کیا باتیں ستیکھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ